اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک تو بغیر کسی حروف مقتعات کی ہے یہ صورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقتعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں جن کا مرکز بھی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن جو کہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرائی گروپ ہے مکی پہلے گروپ کے اندر صورت صورت فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھی الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ صورت یونس سے لے کر مومنون تک بلکہ ہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرائی گروپ ہے صورت الفرقان سے لے کر اور صورت سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی صورت احضاب اور صورت احضاب معنوی اعتبار سے جوڑا ہے صورت نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبدہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا بڑی بابرکت ہے وہ حسنی جس نے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہیں سورہ بن اسرائیل اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبدہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ ہو جائیں تمام جہانوالوں کے لئے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی نسانت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا اندار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دیجئے سورہ انام میں آئی تھی قُلْغُوْهِ عَلَيَّ حَادَرْ قُرْآنَ لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا عمت کا کام ہے اللذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَدْ جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنیسائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِكُنْ فِي الْمُلْكِ اور نہ ہی اس کا کوئی سادھی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِنْ وَرُوسِينَ نے ہر شے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں وَقَدَّرَهُ تَقْبِیرًا اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے وَتَّخَدُوْ مِنْدُوْنَهِ عَالِحَةً اور انہوں نے اختیار کر دیئے ہیں اس کے سوا ایسے آلحہ ایسے دیوی اور دیو تا لَا يَخْلَقُونَ شَئِنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِ وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے اٹھنے کا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اِنْحَدَا إِلَّا اِفْقُونَ اِفْتَرَا اور کہا ان کافروں نے یا یہ کافر کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہادا نہیں ہے یہ اللہ افق و نفترہ ہو بلکہ ایک افق ہے گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَآَنَهُ عَلَيْهِ قَوْمُنْ آخَرُونَ اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قَوْمَنْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَذُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر قسمی ہے انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہیں ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے وَقَالُوا اَسَاطِرُوا الْاَوَّلِينَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانی قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتابہ یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح و شام صبح و شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح و شام جو کچھ رہی آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئیے کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شہک و آسمانوں کی اور زمین کی اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں لیکن کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کئی کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسے رسول ہو گیا کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پراؤں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر یہ وہی بات ہے جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اور تکونا لکا جنت یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکہ کی سرزمین میں وادی غیر زیدرہ میں جس سے یہ بفراغت کھاتے ہیں ان میں سے میرے ان کو ملتے اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیرمی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو ان کے جو ہیں صرف ایک سہر زدہ شخص ہیں ان پر تو کوئی یادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے انظر کہے فَضَرَبُوا لَكَ الْحَمْسَالِ اے نبی دیکھئے یہ کیسی مثالیں آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں فَضَلُوا تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں فَلَا يَسْتَقِئُوا نَسَمِيلَا اور اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسی در راستے پر آئیں اس لئے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے زد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ آبھارے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں انجل میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آقیر میں منزل ایک ہے سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہے مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں جو درمیانی چار سالوں کے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو انعام و عراف اور چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے بڑی بہبرکت ہے وہ اصلی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فرام کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے دیچے دہرے بہتری ہوں گی اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ ہے کہ بلکذبو بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باس بادل موت کے اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باس بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھوکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شید دار رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلدہ جل انہیں میرے اندر جھوک دیا جائے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ذَيِّقًا اور جب وہ پھیک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررنین اور وہ زجیلوں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہُنَا لِكَ سُبُورًا اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نصیم منصیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ شعور ختم ہو جائے لَا تَدُوْلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو وَدُوْ سُبُورًا کسیرہ بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلل مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو لہذا موت آکہ تمہیں چھٹکارہ نہیں دلائے گی قُلْ اَزَالِكَ خَيْرُونَ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ نَتِي وَاِيَا الْمُتَّقُونَ کہیے کہ چاہ یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیبندوں سے قَانَتْ لَهُمْ جَذَامُ وَمَسِیرَةً اور وہ ان کے لئے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ يَنْ لَوْمَا يَشَعُونَ خَالِدِينَ یہ لوگوں کے حقوق کے لئے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش قَانَ عَلَىٰ رَبْدِكَ وَعَدَ مَسْئُولَ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی رَبَّنَا وَآَتْنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُلَكَ پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِ وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر مت بنا لیے گئے یا اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے یا حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی و ظلم کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِ کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم ضلل سمیل یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بٹک گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبِغِرِنَا اَنَّتَّخِنَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا وہ کہیں گے بَا تُو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہلِ ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ وَلِيُّ لَذِينَ آمَنُ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الٰلنُّورِ اور اللہ اَلَا اَلْنَا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَاهُمْ يَحْسَنُونَ تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے مَا کَانَ لَنَا مَا کَانَ يَبْغِي لَنَا نَتَخِذَا مِن دُونِكَ بِنْ عَلِيَا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساد و سامان انہیں اور ان کے آباؤ و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وَكَانُ قَوْمًا بُورَا اور یقیناً یہ بڑے تواہ ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ كَذْبُونَكُمْ اب اللہ کہے گا ان لوگوں دیکھو بھئی انہیں تو تمہیں جھٹلا دیا بِمَا تَقُولُونَ جو تم کہہ رہے ہو فَلَا تَسْتَتْيَوْنَا سَرْفَنْ وَلَا نَسْرَا تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نِزُقْ وَعْذَابًا قَبِيرًا اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہدار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ بِلَكْ مُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ اور اے نبی آپ کے یہ اتناس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ مگر یہ وہ بھی بازاروں میں چلتے پھلتے تھے وَجْعَلْنَا بَعْدَكَ لِبَادِ لوگوں کو باز کے لئے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں اَتَصْبِرُونَ تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وَقَانَ رَبَّكَ بَسِيرًا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ وَأُنَرَا رَبَّنَا لَقَلِسْتَكْبَرُ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَطَوْ عَطُوًّا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم سورہ فرقان میں پھر وہی مضبون آ گیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دھرہ دھرہ کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی موجزہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز تستے کہ بلکل واشغاف ہو جائے واقعیتا ہم پر آیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وَقَالَ النَّذِينَ لَا يَنْجُونَ لِقَاعَنَا اور کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اس لیے انہوں نے سرکشی ہے الاؤبالیانہ پن ہے لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَ کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتراتے ہیں اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے لَقَدْ اِسْتَقْبَرُوا فِي أَنفُسِهِم انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے وَعَتَوْ عَطُوبًا كَبِيرًا انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لَا بُشْرَ يَوْمَئِ ذُلِّ الْمُجْرِمِينَ پھر اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتیں آئیں گے سب چیز رایاں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی ندولِ جلال فرمائیں گے سارے طیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لئے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس سعاد کو روکنے کے لئے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِنِ یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لئے اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لئے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی جیسے کہ پیاسہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے وَوَفَّعُوا حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِعُونَ حِسَابًا اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف دھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہیں یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ یتیم خانہ کھولا تھا یہ ہسپتال تھا یہ تھا وہ تھا یہ جو حاجی تھے ان کے خدمات تھیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا نقشہ ایسا کھیچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے 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 ٹھوکر ماری جیسے کہ فوٹبال کو کیک ماری جاتی ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرہ ہوگا بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے فَجْعَلْنَاهُ حَبَامًا سُورًا تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا امبار ہے معلوم گا غبار تھا اور کچھ نہیں اسی کا وہاں نقشہ کھیتا گیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو راک ہو اور اس کے اوپر تیز آنڈھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت کل نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہیں نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کیوں کوئی لوگوں کے اندر ہر دل عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شے بھی شامل ادر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا جنت والے لوگ جو ہیں وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی اندہ ہوگی قیلولے کی جگہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاؤُ بِالْغَمَامُ اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی وَدُزِلَ الْمَلَائِكَةُ وَتَنزِيلَ اور پھر فرشتوں کے اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتیں نازل ہوں گے الْمُلْقُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُّ وَلِلْرَحْمَانُ اس دن تو پھر پادشاہی اور اختیار گویا کہ بلکل علم نشرا ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت میں اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس دن معلوم ہوگا کہ وَيَوْمَ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُّ وَلِلْرَحْمَانُ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وَيَوْمَ يَوْمُ عَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہیں جو گناہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اپنی جھجلات میں يَقُولُ يَا لَيْتَن تَخَسْتُمْعَا رَسُولِ سَبِيلًا اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ عَضَّ يَعُزُو ہاتھوں کو کٹنا اس کے لئے میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ مُلْكَنْ عَاوْغُن پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت عَلَى مِنْ حَدٍ نَبُوَح اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے مُلْكَنْ عَاوْغُن کَاٹْ کھانے والی مُلُوکیت ایسی مُلُوکیت جو ظالم ہوگی یا وَیْلَتَا وہ اس وقت کہے گا کافر کہ ہائی میری شامت لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش کہ میں نے اس دن فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے پھر ورغل آیا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلا میرے دوست نے مجھے پھر ورغل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے یا وَیْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ عَضَلًّنِ یعنی ذکر عبادہ ازدار نہیں اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری یہ کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رتائی ہو جائے وہ بات کہی ہے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ وَلِلْإِنسَانِ خَذُولَ اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دگا دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا حَذَرْ قُرْآنَ مَحْجُورَا اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سنا ہوں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از محجوری قرآن شدی کہ اے امتِ مسلمہ تو جو ظلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معانی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میں پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتے دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے یا رب انہ قوم تخذو حاضر قرآن محجورہ ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئش اس کلام کر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے ذیر میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب حالی ہو گئی چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولان شاہ بن عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصریح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ حجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا تنز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زمان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوب براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ مٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر یہ اس کا تراجم ہوئے ہیں الحمدللہ کی بہت مقبول کتابچہ ہے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی درہ گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے نا کون کتنے پانی میں کیا پتہ چلے گا اگر سب آرام سے سمجھئے کہ تھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب ترے جائیں گے کون نہیں جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا حفظی جنت و بالمکار ہے جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ تو جنت والے تو ممیز ہوتے کہ واقعیتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَمْ وَالْأَمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جہان ورمال سب دینا ہوگا قَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوبُ وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیئے وَقَفَابِ رَبِّكَ حَادِيًا وَنَسِيرًا اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے جو بھی ہدایت کا تعلیم ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی بدد بھی کرے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَلُ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وہ لئے ان کہا یہ کہ کیوں نہیں موتا گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں اثر میں جو امپلائیڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے طورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ دا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک عدل کہے گا قصیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا پر نازل ہو جاتا قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَك یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دریئے سے آپ کا جیہ آپ کا دل اس پر ٹھک جائے وَرَتْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَا یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہلِ ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بروقت جب نہنمائی آتی تھی اور بروقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ ہوت کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچاریاں اور باقی ان کے دشمن جو ہیں مملیہ بیٹھ ہو گئے تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے وَلَا يَا تُلَغِ بِمَثَلِ اللَّهِ جَنَا قَبِلْحَقْ اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا وَا حَسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وَجُوْهِمْ الَا جَهَنَّمَ وہ لوگ کے جو اپنے موہ کے بل اوندھے مو جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف اُلَائِكَ شَرُمْ مَقَانَمْ وَضَلُّ سَبِيلًا یہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور برطبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سواس سبیل سے سیدھے راستے سے وَلَقَدْ عَتْرِنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَاهُ اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی حارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا اس کے بوجھ میں بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فَقُلْنَا ذَبَائِلَا الْقَوْمِ لَذِينَا قَذَّبُوا بِي آیاتِنا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فَدَمْرْنَا هُمْ تَدْمِیرَا جو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ کر پھیک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فیرون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے وَقَوْمَ نُوْحٍ لَمَّا قَذَّبُ الْعُصُلَحِ اسی طریقے سے قوم نُوح کو بھی جبکہ انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی اغرقناہم انہیں بھی یہ دنیا کا جو عذابِ استثال تھا وہ تو نقد یہاں ملی چکا ہے اصل تو عذابِ علیم آخرت کا ہے جو ان کے لئے تیار کر دیا گیا ہے وَعَادًا وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسَّ وَقُرُونَ بِعْنَ ذَلِكَ اور یہی معاملہ ہوا قومِ عَاد کا قومِ سُود کا قومِ سمود کا اور قوئے والوں کا اس کے بارے میں کوئی زیادہ سراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کم اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی ارتفاقِ رائے نہیں ہے وَقُرُونَ لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کوئے کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ اڈرس کہتے ہیں کوئے والے وَقُرُونَ بِعْنَ ذَلِكَ اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں وَقُلْنَ ذَلَمْنَا لَهُ الْمْسَالِ اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائق واضح کر دی تمثیلیں بیان کی وَقُلْنَ تَبْرْنَا تَطْبِيرًا لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے خارت کر دیا وَلَقَدْ عَتَوَ لَلْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتِ رَطْمَةَ رَسْوَ اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور آمورہ کی بستیاں اَفَلَمْ يَقُونُوا يَرَوْنَا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گدرتے ہیں وہاں کے وہ کھڑرات ہیں وہ ان کے لگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے بَلْقَانُ لَا يَرْجُونَ الْوشُورَ لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعض سے بعد الموت کی امید نہیں ہے چونکہ وہ خیال نہیں ہے لہذا ان تن آیات کو ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں گدر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے وَإِذَا رَعُوْكَ اِنْ يَتْتَخِذُونَكَ اِلَّا حُزْوَا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہوئی نہ سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو چھٹکیوں میں اڑائیے حسی مذاق میں اڑا دیجئے وَإِذَا رَعُوْكَ اِنْ يَتْخِذُونَكَ اِلَّا حُزْوَا اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اَحَاذَلَّذِي بَعَسَ اللَّهُ رَسُولَهُ رَسُولَهُ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز اچھا یہ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اَحَاذَلَّذِي بَعَسَ اللَّهُ رَسُولَهُ رَسُولَهُ اِنْ قَادَ لَيُدُلُّنَا عَالِحَتِنَا واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے بغرغلا دے اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے صابر نہ رہتے جمع نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری بشرتِ استواری اینِ ایمہ ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا انقریب وہ جان لے گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ اجمعین یا یہ کہ تم لوگ یہ مضمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب لوڑ کر لیجئے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھیں ہوں بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی درہ غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے شرک صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا ملا لیا ہے نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے اللہ کی حکم کو پیشے ڈال دیتے کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولیوں کے ڈکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کچھ سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو چلی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر نفس کہتا ہے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیشے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہ یہ جو متاعہ ہو آپ نے دیکھا جو انہوں نے کہا تھا فرعون نے جو ہماری قوم جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلاب میں عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم بانتا ہے غلابی کرتا ہے حکم بانتا ہے فرمابرداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرمابرداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتے ہیں یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سنتے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کوئی بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی تھی نہیں اتہ سبو ان اکثرہم یسمعون او یاقلون انہم اللہ کا لنعام نہیں ہے یہ مگر صرف چوپائوں کے معنی تھے بلہم اغل و سبیرہ بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں چوپائوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے سبین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کیفا مدد الزل رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے وَلَوْ شَعَ لَجَعَ لَهُ سَاقِنَا اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا ہے یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی دن نہ آتا یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے قصص میں آئے گی بس سے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم راتی رہتی پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی جب سورج تلو ہوتا تو آپ نے دیکھا ہو کہ سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سائے سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابع کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائےوں کو ان تاریکوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسیٹ لیتے ہیں اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اور رات کو بنا دیا ہے اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماہور بنا دیا اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوایں بشادت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے تھنڈی ہواوں کے جھونکے آتے ہیں وانزلہ من السمائے بان تہورہ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فضاء کو پاک کرتا ہے ساف کرتا ہے اس کے جتنے بھی وہ گرد و غبار ہے جو پولیوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو ساف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے ادھر ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے ادھر رہ جاتا ہے اور پھر بلکہ ساف مخارات جو ہیں بلکہ ساف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالی نے دنیا میں تحارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورہ لِلنُحْيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو وَنُسْقِهِ مِمَّا وَنُسْقِیَهُ بِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَنَاسِيَ كَسِيرًا اور پھر ہم وہ پانی پیلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کا ہی کنزوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کئی گردے کے ذریعے سے کہیں وہ فیپروں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَعْنَهُمْ لَيَزَّقْ كَرُو اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے بابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارز کیا تھا اس سے پہلے بھی وارٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیر سے بڑے بڑے کروڑ ہاں ارب ہاں ٹن جو ہے اس ماہ پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پر رکھا ہوا ہے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں کتنی اچائی پر ہیں اب کوہ عمالہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سقل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سمندر میں پہن جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بلکر اوپر جاتے ہیں سرفنا بینہم ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے ماں بین لیتذکروں تاکہ وہ اس سے نصیح تخص کریں فعبا اکثر ناس اللہ کفورہ لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نظیر بھیجتے لیکن ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیجنے ولی کل قوم انہاد ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالی کا خرقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیبی سیاسی مرکز ہے اس میں رسول کو بھیجیا کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالوورس ہوتے ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات کافروں کی بات مت مانیے دیکھیں اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مانی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آکے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مشتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس نے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے سلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوالیں کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقایدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی طرح کے اوپر کو مسالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تو تعیل کافری تو کیا مانی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جبکہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہوئی جائے جیسا کہ ہم سورہ ملی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچھلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں پھر ہی آپ کو دوست بنا لیں گے جگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْ لَا أَنْصَبَّتْنَاكَ لَقَدْكِتَّ اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمعہ نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے ہیں تو یہ جو دباؤ تھا شدید اس کا اندازہ کیجئے اس سے تو فرمایا جارہا فَلَا تُتْعِلْكَافِل آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں تو لینڈن ایر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے کتابچہ موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے پانچ محاذ ہیں جن پر قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تذکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لمافی صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہاداں کبیرا وَهُوَ الَّذِي بَلَجَ الْبَحْرَيْن اور وہی ہے اللہ جس نے کے دو دریا چلا دی یہ دو روئیں چلا دی حاغہ عظم فرات یہ ہے بہت ہی اندہ خوش ذائقہ اور خوش گوار اور میٹھا پانی وَهَا مِلْهُنْ اُجَاج اور دوسری روح چل رہی ہے کہ جو کڑوی ہے اور نمکین پانی کی ہے وَجَالْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ان کے ماں بین ہم نے ایک پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آر ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالی کی یہ یعنی سنعائی ہے اللہ کی قدرت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے جس سے جائر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہیں لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباؤ و اجداد ہیں نسب ہے اس کی اور ایک سہر سسراری رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدائی ہیں یہ بھی گویا کہ اللہ تعالی نے ان کو وہی رتباتہ کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئیسولیٹڈ ہونے تھے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شاری بیعہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانہ بانہ جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالی نے بن رکھا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو لفع پہنچا سکتے ہیں اور نانقصان اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے اللہ کی مغفرت و رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لئے تیار ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی عجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو شائر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ نام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامرن بھی تہجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوئی تم سے نام میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں قُلْ مَا صَدُكُمْ عَلَيْهِ الْعَجْرِينَ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَا إِلَا رَبَّهِ سَبِيلَا سواء اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی عجر بھی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئی شہ تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت میری کوئی ذاتی غلص نہیں وَتَوَقِّرَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ اور اے نبی آپ توقل کیے رکھئے اسی ہستی پر کہ جو الْحَيِّ ہے الْحَيُّ الْقَيُّوم جو کہ زندہ ہے اور زندہ جعوید ہے الْلَذِي لَا يَمُوتَ جسے کمی مرنا نہیں ہے جس پر کمی موت وارد نہیں ہوگی وَصَبِّه بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصمیح کیجئے وَقَفَا بِحِي بِذُلُوبِ عَبَادِهِ قَبِیرَا اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باقبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہو انہیں بھرپور سزا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا اللذی خلق السماواتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وہی کہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زبین کو اور جو کچھ کے ان کو نابین ہے چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَعَ الْعَرْش پھر وہ متمکن ہو گیا ارش پر تخت پر الرحمن وہ رحمن ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرَةَ تو ذرا پوچھو کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائشکور میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق مرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرَةَ تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں جو اس کے جاننے والے ہو جسی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو قُونُ مَعَثْصَادِقِينَ تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارفت حاصل ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُ لِلْرَحْمَانِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو قَالُوا عَمَرْ رَحْمَانِ کیونکہ یہ رحمان کے لفظیں بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے ان کا یہ رحمان کون ہے اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُونَ کیا ہم سجدہ اس سے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدہ مزدہ تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُونَ کیا اس کو ہم پوچیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا تبارک اللذی یہ جب آخری رکوئے سورہ مبارکہ کہیے ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب کا وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ سجدہ کر لیے سجدہ تلاوت کے زمن میں سورہ حجب کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ اوپشنل ہے کوشت کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر بنا نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے ارز کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسپاق پر مشتمل ہیں سورة العاصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچوں رکوع سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل سالح کی تشریح پر تو عمل سالح کی زمن میں سب سے پہلے ملہر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی صیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر سیدت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے سیدت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس 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 اساسات پر ہوگی تو قد افرح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون واللذینہم انی لغو مولدون واللذینہم لزکاة فائلون واللذینہم لفروجہم حافظون اللہ علی عزبادہم وما ملکت امانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاللائکہم العادون واللذینہم لی اماناتہم وحدہم رعون واللذینہم علی صلواتہم یحافظون اولائکہم الوارسون اللذین یرسون الفردوس ام فیہا خالدون تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خالق کیا ہوں گے وہ ہیں کہ جو اس رکوبے آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت اس کے کیا خصائص ہیں کیا اصاف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے زمن میں جو قرآن مجید جو فطری ترد استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبارک اللذی جعل فی السماع بروجن بہت بابرکت ہے ازاد جس نے کہ آسمان میں برج بنائے و جعل فیہا سراجم و قمرم منیرہ اور اس میں لکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں کیونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو تھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں یوں بھی سمجھئے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لمن اراد ان یذکرا ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معارفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت کا اندادہ ہوتا ہے اور اراد شکورا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھ یہ کہ ایمان کے زمن میں تمہیدی آیتیں ہیں اب وہ ایک نقشہ کھیچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھئے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھئے کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بندے کی کوشش کریں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَدَلْ عَرْضِ حَوْنَن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آجتنگی اور نربی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے اللہ کے غلام ہیں عباد الرَّحْمَان ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ مجد لوگ مشتعیل مزاج لوگ خامخواہ ان سے علجنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ علجانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ علجتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سر بحث پر اتر آیا ہے وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر زب جو ہے وہ مسنت ہو چکی ہے تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ علجت رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیگھ پھسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں مچور آدمی یہ کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائیں نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ علجنے کا فائدہ نہیں اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے خرماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹرمنس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی اس وقت اپنے رب سے راد و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سربس سجود ہیں وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب منصف انہا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں یَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارِ ڈرْتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں نگاہیں اور دن الٹ لیے جائیں یہ قیامت کے دن سے اِنَّا عذاب ہا کانہ غرامہ یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چپٹ جانے وارشیں اِنَّا ساتھ مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم یقیناً بہت بری جگہ ہے مشتقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکرییشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنم کا اور جنت کا تصور دیا جارہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہلے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہزے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اصراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے تبادن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو مچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم بعد رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ پڑ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں واللسین لا یدعون معاللہ الہر آخر وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولا یقتلون نفس اللہ تیحرم اللہ اللہ بالحق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے ولا یزنون نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا یعنی لازمہ اس کی صدا اس کو مل کر رہے گی یلقہ سامہ یضعف لہو لگابو یعب القیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صراحتاً واقعاً نہیں ہے حدیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یضعف لہو لگابو یعب القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برسخ میں بھی ان کے لئے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچائے اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے تھنڈی ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کے جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دمنا کر دیا جائے گا اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش استثناء یہ ہے منتابہ جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کی آنے سے پہلے پہلے مالب یہ غرغر گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناں کافر نہ وہ حقیقتاں وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے بترادف ہے اللہ منتابہ وآمنا وعمل عملا صالحا اور وہ پھر عمل کرے نیک فاولائکا یبدل اللہ سیئیات ہم حسنات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام عمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحِنَ دوبارہ تقرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبَ عِلِ اللَّهِ مَتَابَ تو وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویحیں ہو رہی ہو استغفار کی تصویحیں ہو رہی ہو اور آیتِ کریمہ کے ختم ہو رہے ہو سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تونج جاری ہو وہ سارے غلط کام ایسے کی ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں وَاللَّذِينَ الْعَيَ شَدُونَ الزُّورِ اور وہ لوگ کے جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائید ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دھندہ ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَرْوِ قِرَامَا اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھئے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَوْرِ دُور کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقا خود تو قصد کرنا جو ہے موجودگی باطل کا کوئی امکان ہی نہیں اتفاقا آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے وَاللَّذِينَ اِذَا دُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کی ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّا مَعْمِعَانَا تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریز ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے تدبر کرو تک پہ تاکہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروت رہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوہش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشا کش ہے پھر یہ جو صورت حالی جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا ظاہر بات ہے ان عباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنیں اللہ کی بندگی کے راستے پر اختیار کریں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ دائیت بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلے ہیں تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلے آ رہی ہے اور بالوں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بارہ نیک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئولن اللہ یتہی تم میں ہر شخص کی حصیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ تک اس مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر کنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ یہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالوورز ہیں تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی کندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف یعنی انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سمحال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بے ما صبر غلائے کا یجزود الغرفتہ بے ما صبر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض وَجُلَقَوْنَ فِيهَا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتاً وَسَلَاما سلام کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ خالدین فِيهَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقر و مقامہ بہت ہی اندہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ گویا کنٹراست ہے جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ اور جنت حسنت مستقر و مقامہ قُلْ مَا يَا بَوْ بِكُمْ رَبِّي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری یا میری رب کی کوئی ضرورت اٹھکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپل تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو قُلْ مَا يَا بَوْ بِكُمْ لَبِّي لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ میں لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے اللہ تعالی وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک رسول کو نہ بھیج دیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سب جو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت سے قُلْ مَا يَا بَوْ بِكُمْ لَبِّي میرے رب کو تمہاری پرحکاں کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لَوْ لَا دُعَاوْكُمْ اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فَقَدْ قَذَّبْتُمْ تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اب انقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی مولا يرسل لي وسلم دائما ابدا على حبيب بک time خیر الخلق كم عالمه مولا يرسل لي وسلم دائما ابدا على حبيب بک خیر الخلق كله بمولا يرسل لئے سلم دائما اباد معا